محمد عبداللی اللہ تعالی ہماری تمام مانگی ہوئی دعاوں کو اپنے حضور میں قبول و مقبول عطا فرمائے آمین سم آمین ہم امید کرتے ہیں کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور گزارش یہ کہ اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں گا بہت شکریہ یہ واقعہ جو میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں انہوں نے ہم سے یہ واقعہ شیئر کیا پرفیوم یوز کرنا ان کی کمزوری تھی وہ بہت شوکی انسان تھے جہاں جاتے تھے کوئی نہ کوئی پرفیوم خرید لینا ان کی عادت تھی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی تھی رات کا وقت تھا مٹھائی کی دکانیں بند ہو چکی تھی میں اپنی بائیک لے کے نکلا کافی دور تک کہتے ہیں کہ رات کو کافی دیر گھومنے کے بعد بھی مجھے مٹھائی کی کوئی شوک کھلی بھی نہیں ملی میں نے غلطی یہ کی تھی کہ میں نے پرفیوم بھی لگایا ہوا تھا وہ رات کے تقریباً ساڑھے بارہ سے ایک بجے کا وقت تھا ایک کچھنا کنڈی کی طرف سے گزر رہا تھا آگے ایک سکول تھا جو کافی عرصے سے بند تھا برنن تھا جس کی دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھی وہاں مجھے ایک شخص ملا میں نے اس سے پوچھا اس نے کہا کہ اس گاؤں سے تھوڑا سا دور جائیں گے تو آگے والے گاؤں میں شاید کوئی دکان آپ کو مل جائے کیونکہ ایک شخص ہے جو کاروبار کرتا ہے اور اس کے گھر میں اکثر مٹھائی موجود ہوتی ہے اور وہ گھر سے بھی سیل کرتا ہے تم کوشش کرلو شاید اس کی دکان کھلی ہوئی ہو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جس شخص سے میں زیر گفتگو تھا اس شخص نے ایک بار بھی اپنی پلک نہیں چھپکی اس کی آنکھیں مسلسل پھٹی کی پھٹی ہوئی تھی اور وہ مجھ سے کلام کرتے چاہ رہا تھا لیکن خیر میری حمد نہیں ہوئی کہ میں اس کے پیروں کی طرف دیکھوں کیونکہ میرے یہ سینس میں تھا کہ جنات کے پیر شاید الٹے ہوتے ہیں ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میں مٹھائی کی دکان پر چلا گیا مجھے کچھ بھی نہیں ملا وہی شخص دوبارہ ایک گلی سے نمودار ہوا اس نے مجھے کہا کہ یہ والا گر ہے جہاں سے مٹھائی ملتی ہے میں بھی اکثر یہی سے جا کے لیتا ہوں تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اس شخص نے کہا کہ جب تم اس سے مٹھائی کھری دوگے تو اس سے کہہ دینے کہ تمہارا ایک ریگلر کسٹوم آر ہے اس نے مجھے بیجائے میں نے اس کے دروازے پر نوک کیا بلاخر مجھے مٹھائی مل گئی کیونکہ وہ شخص حلوائی تھا اور اس کے پاس گھر میں بھی پورا دن وہ دکان کھلی رہی تھی اور رات کے وقت بھی وہ گھر سے سیل کرتا ہے راتوں کو وہ اکثر گھروں میں صبح کی تیاری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح مجھے مٹھائی تو مل گئی لیکن میں نے اس شخص سے ایسی دریافت کیا کہ ایک شخص مجھے اتنا دور نظر آیا جبکہ میں بائیک پہ تھا وہ پیدل تھا جب میں آپ کے اس گھر تک پہنچا تو وہ اچانک سے سامنے گلی سے نمودار ہو گیا اتنا چلدی وہ آیا کیسے پہلا سوال تو یہ اور دوسرا سوال میرا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں آپ کا ریگولر کسٹومر ہوں ایک عجیب سے شخص تھا اس کی آنکھیں بلکل بھی چھبک نہیں رہی تھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی وہ سلوائی نے کہا کہ اللہ کا نام لو ایت الکرسی پڑھو اور جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں وہاں سے چلے گیا کیونکہ رات کا وقت تھا اور مجھے واپسی پہنچنا تھا مزید خوف میں مبتلا ہو جاتا اسی لئے میں بنا سوچے سمجھے وہاں سے چلا گیا لیکن کسی دوسری صبح میں دوبارہ آیا میں نے اس سے مٹھائی بھی خریدی اور دریافت بھی کیا اس نے بتایا کہ وہ کوئی غیر مرائی مخلوق ہوگی کیونکہ ہمارے اکثر ایسے لوگ آتے ہیں جس کا ہمیں خود ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہو سکتے روز ایک شخص ہماری دکان میں آتا ہے دس کلو مٹھائی لے کے چلے جاتا ہے اسی لئے ہمیں رات کو بھی بنانی پڑتی ہے اکثر زیادہ کبھی کوئی کسٹومر آ جاتا ہے جو بہت زیادہ اڈر دے دیتا ہے اور وہ بہت زیادہ پیسے بھی دیتے ہیں وہ اللہ عالم لیکن ہمارا بھی اندیشہ یہی ہے کہ وہ انسان نہیں ہیں کیونکہ جنات مٹھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اکثر مٹھائی والوں کی دکان پر جنات آتے ہیں یہ تب واقع ہمارے ان دوست کا تمام دوستوں کا اب بڑھتے ہیں ایک اور واقع کی طرف یہ واقع ہماری بہت اچھی بہن ہے جو ہماری بہت اچھی لسنر ہیں جنہوں نے پہلے بھی اپنا ایک واقع ہم سے شیئر کیا تھا ہماری بہن کہتی ہیں کہ یہ واقع ان کے ماموں کے ساتھ پیش آیا تھا ان کی فیملی کے ساتھ یہ واقع 2010 میں پیش آنے والا واقع ہے اس سلمان ٹاور میں جو ملیر میں موجود ہے 2010 میں میرے ماموں اس وقت نئے نئے ابو دبیز سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے سلمان ٹاور میں تین کمروں کا اپارٹمنٹ تھا ان کا اپنی فیملی کے ساتھ ماری عیش وزیر تھے ماموں کا وہ گھر عاصب زدہ تھا اس بات کا ماموں کا علم نہیں تھا اس بات کا علم ماموں کو آہستہ آہستہ ہوا ایک وقت کی بات ہے کہ اچانک سے ماموں کے دروازے پہ ایک رات کو دستک ہوئی سب گھر والے سو رہے تھے ماموں کی ایک بیٹی جو ایم بی بیس کر رہی تھی وہ اسی وقت شاید سوئی تھی جیسے ہی دستک ہوئی سب سو رہے تھے لیکن ان کی آنکھ کھل گئی انہوں نے جا کے سب سے پہلے دیکھنا چاہا کہ کون ہے دروازے پہ جیسے ہی انہوں نے جا کے دیکھا وہ اکدم سے گبرا گئی اور دیکھ کے ڈر گئی کیونکہ وہ ایک کالے لباس میں ایک بہت بوڑی عورت تھی جس کا ہولیا بہت عجیب تھا وہ بہت بیانک لگ رہی تھی مامو کی بیٹی جن کا نام عیشہ تھا انہوں نے جا کے اپنے والد صاحب کو اٹھایا جیسے ہی میرے مامو جان اٹھے انہوں نے باہر جا کے دیکھا وہاں کوئی موجود ہی نہ تھا وہ جو بھی مخلوق تھی وہ جو بھی عورت تھی غائب ہو چکی تھی ایک وقت کی بات ہے کہ مامو اپنے کمرے میں اکیلے سو رہے تھے ایک پہر ان کی آنکھ کھلی جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی انہوں نے دیکھا علماری کے بلکل ساتھ وہی عورت کالے لباس میں ملبوس عجیب سا ہولیا تھا ان کا بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی وہ بہت ہی خوفناک دکھ رہی تھی مامو نے ایک دم سے دیکھا تو وہ کپرا گئے مامو بہت ہی مضبوط آساب کے مالک ہیں ما شاء اللہ وہ قرآنی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں انہوں نے فوری طور پہ آیت الگرسی وغیرہ پڑھی تھوڑی دیر بعد جب ریلیکس ہوئے تو کروٹ بدل کے اللہ کا نام لے کے سو گئے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان چیزوں سے غیر مرائی مخلوق سے ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمد عطا فرمایا امین سمامین اسی طرح چھوٹے چھوٹے واقعات ان کے گھر میں ہوتے گئے اس پورا سرار گھر کے راز کھلتے گئے بچوں کی کھیلنی کی آوازی بھی آتی جبکہ ارد گرد کوئی بچہ تھا ہی نہیں نہ بڑوسیوں میں نہ ان کے گھر میں ان کے گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا جس کمرے میں انہوں نے اپنے پورے گھر کے سامان سٹور کی صورت میں ماجمع کیے ہوئے تھے ٹیچ باتروم بھی تھا ایک رات جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھر پورا پانی سے بھرا ہوا ہے پوری رات وہ پانی اس کمرے سے نکلتا گیا اس باتروم سے پانی نکل کے پورے گھر کو لے ڈوبا صبح انہوں نے آہستہ آہستہ سارے سامان نکالے مامو کو اندازہ ہوا کہ اس کمرے میں ضرور کوئی مسئلہ ہے وہ خاتون جو عورت جو چڑے نظر آتی ہے اور یہی رہتی ہے کیونکہ اس گھر میں جتنے بھی بلف ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اسی کمرے کے دونوں پنکھے اگدم سے چل کے بند ہو گئے اور یہ واقعات کا سلسلہ تب شروع ہوا جیسے ہی یہ سامان رکھا گیا شاید وہ یہی مقیم ہیں اسی کمرے میں رہتے ہیں ہماری بین کہتی ہیں کہ مامو کی پوری فیملی نے اس کمرے کو صاف کر دیا سارے سامان نکال دیئے ایک رات مامو کمپیٹر یوز کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی ایک کمرے سے اٹھ کے بالکنی والے روم میں جاری ہے ان کی دوسری صاحبزادی تھی ہے مرینہ جن کا نام تھا بڑی بیٹی جو ہے وہ عائشہ تھی جب انہوں نے آواز لگائی اپنی بیٹی کو تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا مامو نے اپنی بیٹی کو آواز دی لیکن ان کی صاحبزادی نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا نہ ہی ان کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن دے جب مامو چل کے ان کے پیچھے گئے کیلری بلکل خالی تھی کوئی بھی موجود نہیں تھا مامو کمرے میں گئے دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ تینوں بیٹیاں وہی ہیں بڑی بیٹی سے پوچھا کہ کیا مرینہ اٹھی تھی تو ان کی بڑی بیٹی نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ ابھی نہیں اٹھی یہ عجیب و غریب واقعہ تو ان کی فیملی کے ساتھ ہوتے رہے اور مزید چار سال وہ اس فلیٹ میں رہے تھے اس کے بعد انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی انہیں چھوڑنی پڑی یہ وہ واقعہ تھا جو ہماری بہن نے ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ اپنے فریل سائٹنگز ہم سے شیئر کرنے کے لیے اور آپ سب سے دوبارہ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی افراد قرائے کا مکان ڈھون رہے ہو یا اپنا گھر خریدنا چاہ رہے ہو کم اس کم تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیں کسی عالم کو لے جائیں امام صاحب کو لے جائیں لیکن یہ کام ضرور کریں بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی دعاوں اور محبت کے لیے بہت مشکور ہوں اب بڑھتے ہیں ایک اور واقعہ کی طرف یہ واقعہ ہم سنیں گے ہمارے اپنے ویور کی زبانی بڑھتے ہیں انہی کے واقعہ کی طرف اسلام علیکم آپ بھائی میں رابی کی امران گھلشن حدیث سے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو اپنی سٹوری شیئر کی تھی اور اب جو میں آپ کو یہ پیک بھیجری ہوں یہ بھی اسی گھر سے ریلیٹڈ میری سٹوری ہے ابھی کل ریل میرے ساتھ میرے ساتھ کے میرے گھر والوں کو ساتھ بھی مطلب سیم یہ واقعات پیشہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ جو گھر ہمارا تھا یہ کافی عرصے سے بند پڑا تھا ممانی کی ڈیت کے بعد سے تو یہ بالکل چڑھ ہی نہیں رہا تھا لہٰذا پھر جب ہم اس گھر میں شیفٹ ہوئے تو اس کا جو بیک والی سیٹ پر گھر تھا وہ گھر جو ہے وہ بھی کتنے عرصے مطلب باد نہیں ہوا اور جب یہ واقعہ وہ تھا جو مجھے آئی زکی تھی تو اس ٹائم بھی وہ گھر پچھلا والا خالی تھا اور وہ اچھا خاصا ٹائم خالی ہی جائے اور ہم لوگ شیفٹ ہونے کے باوجود بھی وہ کافی سالوں بعد اب جگہ کے آباد ہوا ہے تو وہ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں اس کے بعد ہمارے ساتھ جو بڑی عجیب قسم کے واقعات ہونے لگے تھے اور جس طرح چھت پر جہاں پر فین ہوتا ہے اس کے پاس خون کی چیٹے بھی دیکھیں پھر اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ یہ جو گھر کا ہمارا جو پورچن تھا اس سیٹ پہ ایک واش روم تھا بیک سیٹ پہ گھراج میں وہ سڑھیوں کے نیچے تھا وہ زیادہ یوز بھی نہیں ہوتا تھا جب میری مومانی کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ اس ٹائم جو ہے کا واقعہ آئی ہے تو سب جمع ہوئے تھے عورتیں خواتین جیسے آپ کو پتہ سب آتی ہیں تو میری بڑی سسٹر میری کزن ماموں کی بیٹی وہ کسی کام سے اسی واش روم میں جس کا میں بتا رہی ہوں وہ اس واش روم میں گئیں تو اچانک جب انہوں نے دوازہ کھولا تو وہ ایک دم سے دیکھ کے واپس موڑ گئیں تو واپس جب موڑی تو حیرانگی سے کافی دے سوچتی رہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ کوئی بیک سیٹ دکھی جو بھی چیز تھی اندر بات سوڑ میں وہ نہا رہا تھا وہ چیز وہ نہا رہی تھی بال اس کے جو نا کمر پہ تھے گیلے اور اس کی بیک سیٹ دکھی تو اس کا چیرہ نہیں دکھا ان کو وہ جب ان کی نظر پڑی تو وہ ایسے شرمندہ سی ہو کی پیچھے ہو گئی نا کہ یہ مطلب کون ہے اس ٹائم جو نہا رہا ہے اور ان کی جو میری ممانی تھی ان کی ڈیڈ بوڈی ابھی گھر میں ہی پڑی تھی اور ابھی تک ان کو تتفین کے لیے لے کے نہیں جا سکے تھے ابھی تک تو اس ٹائم اگرم سے وہ بڑی حیران ہوئی ان کو بڑی جیپ سا فیل ہوا کہ اس ٹائم کون ہے جو مطلب یہ اس طرح نہا رہا ہے ان نے کہا چلو دیکھتے ہیں جب باہر کوئی نکلے کا تو پھر چلتے گا کہ کوئی نہایا ہے تو خیر وہ واشروم کا دوازہ بند کر گیا گئی اور جو بھی وہ چیز اندر تھی وہ واشروم لوک نہیں تھا لوک اس کا وہ اچانک انہیں بے دھیانی میں بس وہ اندر کو ہوئی ہیں تو ان کو جب وہ دیکھی چیز تو وہ یہ باہر کو آ گئی ہے یہ سمجھے کوئی عورت ہے کوئی نہا نہیں جو چلی گئی اندر اس کے بعد جب وہ ممانی کو بھی تطفیم گیرے کے لیے لے گئے تھے تو اب وہ انہیں پھر اپنی اندر سے بولا کہ اس طرح مجھے نے یہ چیز دیکھی ہے اور میں نے کافی دیر دیکھتی نہیں کہ کوئی باہر نکلا ہو کوئی ایسی عورت کوئی ایسے کوئی اپنا جو ریلیٹیوز نہ ہو جو نہا کے نکلا ہو باہر تو اس کے بال گیلے ہو مجھے پتا چل جائے گا کہ کوئی گیا وطا نہا نہیں یا میرا وہم ہے اب جب وہ ساری خواتین بیٹھی میں تھی ساری اپنی ریلیٹیوز بیٹھے پہ جو بھلے سے آئی نہیں تھی وہ بیٹھیں نہیں تھی کسی کے بھی یقین کرے بال گیلے نہیں تھے کوئی بھی مطلب پتا چل رہا تھا کہ کوئی نہایا وطا نہیں ہے میرے کہ جب سب بیٹھی نہیں تھی وہ وہیں بیٹھی بھی تھی اب جب ان کے ساتھ یہ چیز ہوئی تو وہ مطلب کافی دے پرشان اور مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایسا ہوا کیا تو انہوں نے باقیوں سب کے ساتھ بھی ذکر کیا ہمیں بھی بتایا کہ مطلب اس طرح یہ واقعہ ہوتا تو ہم نے کہا یہ ہمارے سے تو بہت عرصہ سے اس طرح کے واقعات چلتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد سے پھر یہ جو آپ کو مجھے تصویر بھیجی یہ پھر ہمارے اسی گھر میں ہوا اور یہ تصویر میرے بھائی نے فوراں لے لی تھی کیونکہ جب وہ چکن لکے چکن کی تھیلی میں نے اٹھائی تو اب نیچے وہ شیپ اس طرح سے بنی ہوئی تو ہم سارے دنسے کو دیکھے ہرانگی سے کہ یہ مطلب چکن کے اندر سے جو پانی نکل رہا تھا اس سے یہ شیپ بن گی خود سے اور ہم بہت پرشان تھے امی میری بہت پڑھائی کرتی تھیں بہت دعائیں کرتی تھیں اور ہر وقت میری امی تصویر آپ کو پتہ یہ ماں سب کی دعائیں میں ہی لگی رہتی ہیں دعائیں کرتی رہتی سارا سارا دن تو بارال اس طرح کے بہت سارے اور مزید واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ شیئر کروں گی تو یہ میری ایک اور سٹوری تھی اسی گھر کے والے سے تو انشاءاللہ وہ بھی واقعات ہیں جو ملکل میری ساتھ ریال میں پیش آئے اور ابھی تک میں ان کو فرموش نہیں کر سکی تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر اپنی سٹوریزوں میں شیئر کروں گی تینکیو سو مچ اللہ کی حفاظت اللہ حافظ بہت شکریہ تمام دوستوں کا سننے کے لیے اور بیچنے والوں کا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اپنی دعاوں میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے اپیسوڈ موسیقی